اسلام علیکم گائز ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے خاص اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ شام میں بہت اچھا لگتا ہے چھت کے اوپر تو میں اسپیشلیس کو چھت کور کر رہا ہوں اس ویڈیو میں تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے اور دیکھیں کہ شام میں آپ ایک کیسا دکھتا ہے ابھی ہم لوگ یہاں سب بیٹھے ہیں وانایا تیار اور یہ اوپر جانے کے لئے یوتے پہن رہی تھی اور یہ جو چھت ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بکوز یہاں پہ میری کافی میموریز ہیں یہ جو بیل لگی ہے پھولوں کی ہے ریڈ کلر کے پھول آتے ہیں اس میں زردیوں میں تو یہ میرے پاپا نے لگائی تھی یہاں پر اور یہاں پہ کافی پودے انہوں نے لگا چکے پہلے بھی جب بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ پلانٹ کرکی جاتے تھے اور یہ جو سامنے کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم لوگوں کا بچپن کا کمرہ ہے یعنی کہ ہمیشہ بند ہی دیکھا ہے اس کمرے کو تو فائنلی اس کو میں آج دیکھ پایا ہوں کہ اندر اس کمرے میں کیا تھا اس میں کافی پرانا سامان نانیمہ کا رکھا ہوا تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پرانی پرانی نکلی ہیں اس کے اندر سے تو ہم لوگوں کو ابھی دیکھنے کو ملی ہیں ورنہ نانیمہ ہمیں کبھی بھی نہیں جانے لیتی تھی اندر تو یہاں پر یہ دیکھیں ان کے پرانی پیٹیاں اور یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں خیر چلیے اب میں آپ کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں اندر کی طرف مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے یہ لوگ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کو اوپر لے کے چلتا ہوں یہ میں نے یہاں سے اس کے کنڈی کھول دی ہے اور اب ہم لوگ اوپر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پرانی طرح کی جو سیڑیاں ہیں مٹی سے اور کچھ سیمنٹ بھی کئی کئی یوز ہوا ہے اس کے اندر لیکن یہ وہی دیواریں ہیں جو پرانی بنی ہوئی تھی بچپن سے آج بھی یہی اوپر سیڑیاں جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں پرانا کنسٹرکشن جو پورا بنا ہوا ہے یہ کھڑکی اس طرف نکلتی ہے یہاں پر کچھ کباڑا پڑا ہوا ہے جو کافی ٹائم سے یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ چھت بہت ہی نازک ہے چلنے میں آپ کو آواز بھی آئے گی اس چھت سے کافی اور یہاں پر یہ جو دروازہ یہ بند ہے میں نے کھلوایا ہے اس کو یہ جو آواز آ رہی ہے یہ پوری میناوں کی آواز ہے یہ سامنے کے لیے پر بیٹھی ہوئی ہیں میں مینایں بہت ساری انایا اور خدیجہ اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ سامنے برہانپور کی جامعہ مسزد اور یہ کچھ اس طرح سے منظر ہوتا ہے شام میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں دیکھئے پیڑ پر پوری مینایں بھری ہوتی ہیں بہت سور ہوتا ہے شام میں یہاں پر یہ مجھد مغید ہونے والی ہے شام ہو چکے ہیں یہ مسجد کا دالانگ ہے جو سامنے بھٹکا ہے ہمارے گھر سے بہت سامنے بھٹکا ہے گرہانپور کے مانڈے اور کلیا بہت فیمس ہیں تو یہ جو دکانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مانڈے کی دکانے ہیں یہ سالن کے ساتھ یعنی کلیا جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ڈش ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی آئیں تو یہاں پہ ضرور ٹرائے کریے گا یہاں کی ہوتلز میں اور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ برہانپور میں یہاں کا دالچاوال بہت فیمس ہے اور یہاں جو دالچاوال ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا تو آپ یہاں پہ جب بھی آئیں ضرور ٹرائے کریں یہاں کی برہانپور کی ماوہ جلیبی بھی بہت فیمس ہے برہانپور کی جو یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو آپ اس میں آئیں گے تو آپ شاید حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ جو سب سے مین ڈش ہوتی ہے شادی میں وہ ہوتی ہے یہاں کے دالچاوال اور دالچاوال یہاں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اگر آپ کو ابھی کسی شادی میں آنے کا موقع میں لے اور وہ برہانپور میں ہو تو آپ پلیز مس مت کریے گا اس کو کیونکہ آپ شاید جو یہاں کے فیمس دالچاوال ہیں وہ مس کر جائیں گے برہانپور میں گھومنے کے لیے کافی جگہیں ہیں یہاں پر اور یہاں سے لیف میں جو راستہ جاتا ہے یہ بادہپور کی طرف جاتا ہے سیدھا جو راستہ جا رہا ہے یہ ریلویس ٹیشن کی طرف جا رہا ہے یہ سامنے ریلویس ٹیشن ہے اور میں کیونکہ آٹو میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو کسی طرح سے میں یہاں پہ فوٹیج لے پا رہا ہوں اور ویڈیو بنا پا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے راستے میں جاتے ہوئے یہاں پر کیا ہوا تھا کہ بہت ساری گائے آگئی تھی راستے میں تو میری خالہ جو ہیں بہت ڈر رہی تھی ان گائے کی وجہ سے تو ابھی آپ دیکھیں کہ بہت ہی اچھا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ تیارabyu مہے 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 ت MELISS wwww مثال دور موسیقی موسیقی آپ کو میں بتا دوں مدھیر پردیش میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کھیلہ سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو آپ کھیلے دیکھ رہے ہیں یہ کھیلے کی فسل ہے اور یہ کٹ چکی ہے موسیقی 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 موسیقی